موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا السمیون علیم ہوا الغفور الرحیم ہوا طباب الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہلشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار جنات شیعتین بدروہیں بدسرات کیسے فل اور جادو کے بدسرات اور خاص طور پر ایکسکلوسیب لی جنات یہ ان میں میل ہوں یا فیمیل ہوں یہ سمندر سے یا بہتے بپھرے ہوئے سمندر سے کیوں گھبراتے ہیں یہ سیکمنٹ اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ کنفیوجن بھی کلیریفائے ہو سکے اور پھر آپ کو اس حقیقت کی اور اس کی شدت یعنی انٹینسٹی کے بارے میں بتایا جا سکے اور پھر وہ لوگ جو کہ عاملوں کے ہاتھ چڑھ کر اپنا سرمایہ تباہ برباد کر لیتے ہیں ممکن ہے اس ایک ادنا سی کوشش سے ان کی لیے بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے غازی کے صدقے دیکھئے اس چیز کو سمجھ لیجئے اللہ پاک نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اور دونوں کو الگ الگ طاقتیں عطا فرمائی ہیں دونوں کی الگ الگ حساب اور سوال کے ساتھ ساتھ الگ الگ دنیا بھی ہے لہٰذا جو طاقت ان کی ہے وہ انسانوں کی نہیں اور جو انسانوں کی ہے وہ جنات نہیں رکھتے اسی طرح سے جو جگہ زمین پر رہنے کے لیے انسانوں کی ہے جنات اس لائف سٹائل سے آزاد ہیں وہ اڑ بھی سکتے ہیں وہ درختوں پر پناہ بھی لیتے ہیں وہ سمندر دریاؤں فضاؤں ہواں میں ٹریفل کرتے ہیں سمندر کس طرح ان کے در اور خوف کی آماجگاہ ہے دیکھئے جس طرح انسانوں میں کلاسیفیکیشنز ہیں ذات ہوتی ہے یا پھر انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں فور اگزمپل ذات سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں لوگ علم کی بنیاد پر یا نسب اور نسل کی بنیاد پر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اسی طرح جناتوں میں بھی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں اب اس میں جو بہت زیادہ علمیافتہ یا بہت زیادہ خطرناک اور پاورفل جنات ہوتے ہیں وہ آئی لینڈز میں رہتے ہیں یعنی کہ ایسی جگہ جو سمندر کے درمیان میں آتی ہے اور یہ ایسا خوشکی کی ایک منڈیر ہوتی ہے جو چاروں طرف سے سمندروں میں گھری ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیل پلیس ہے جنات کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے جنات کتنی تعداد میں یہاں رہنا پسند کرتے ہیں اگین انسانوں کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے جناتوں کو تنہائی سے عشق ہوتا ہے انسان اپنی آئیسولیشن اور تنہائی کا علاج کرنے کے لیے لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے ٹریول کرتا ہے بلکہ اگر تھوڑی دے کے لیے تنہا ہو جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے جنات اگر اپنی آئیسولیشن کے پوائنٹ میں بریک آف ہو جائے ہیں یا ان کا بریکنگ پوائنٹ آ جائے تو وہ انریج ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ کسی نے ان کی تنہائی کو بریچ کیا ہے خلاف ورزی کی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو آئیلنڈ پہ ان کی رہائش ہے وہ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ آپ ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے وہ ان کی ایک آئیڈیل ایونیو ہے وہ ان کی رہائش ہے اس کے بعد جو ڈیزگنیٹڈ دوسرے جنات آتے ہیں اب اس آئیلنڈ پر آنے اور جانے کے لیے مسلسل ٹرافک ہوتا ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں اور سمندر سے ہو کر جا رہے ہیں اب صرف ایک آئیلنڈ نہیں ہوتا سمندر پر ہزاروں آئیلنڈ ہوتا ہے اور پھر جناتوں کو اس بات کو بہت پریفر کرنا پسند ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی راستہ کہیں جانے کا اختیار کریں وہ راستہ ہمیشہ سمندر کا اختیار کرتے ہیں اس کی یہ وجوہات ہیں کہ ایک تو ان کو وہاں ان کی تنہائی ملتی ہے اور پھر سمندر پر ان کی ذات کے طاقتور جنات اور بہت ملتے ہیں جو ان کو اور بھی پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں یا پھر بڑا چھوٹے کو اور چھوٹا اس سے چھوٹے کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انسانوں کی طرف سے آنے والی عذیت سے سمندر پر کہیں زیادہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں اس کو اگر آپ ریالسٹکلی اور ریالٹی میں اگر ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو کبھی آزما لیجئے کہ کبھی کسی پر کوئی بداثرات ہوں کبھی کسی پر کوئی جنات کے اثرات ہوں یا کوئی کسی بہت زیادہ پوزیشن میں آ گیا ہے اگر تو وہ مائنر سے تھوڑا میجر لیول کا بھی ہے اگر وہ شدید سفل جادو نہیں ہے یعنی کہ کہیں کسی نے قبر میں نہیں دبایا ہوا اور وہ صرف بھیجوائے وے اثرات ہیں تو ایسے لوگوں کو سمندر پر جانے سے سمندر کو کراس کرانے سے سمندر کا چکر لگانے سے یا سمندر کے پانی سے نہانے سے بایدہ پلیس ایکسکلوسیولی سمندر پر جانے سے ان کے اثرات دور ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے آپ کو اندازہ ہوگا قصوص والانبیاء پڑھیں اللہ پاک نے تخلیق کے وقت بھی کائنات کے کونوں سے جو پانی اکٹھا فرمایا ہے اس سے سمندر کو تشکیل دیا ہے تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے جتنی نیمتیں پنہا ہیں یعنی ہیڈن ہیں اور جو سیکرٹس آن دی بیڈ آف دی اوشن اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ تو ابھی تک ایسکیویٹ ہی نہیں ہو سکی ہیں ڈسکاور ہی نہیں ہو سکی ہیں سائنٹس آرکیولوجسٹ انتھرپالوجسٹ ڈائیورز مارین بائیولوجسٹ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک ہزار سال بھی اور عمر ہو تو ابھی ہم نے فریکشن بھی ڈسکاور نہیں کیا یعنی ون پرسنٹ بھی ڈسکاور نہیں کیا اللہ پاک کی اتنے اجائبات ہیں جو زیر زمین کے اندر ہیں پھر اتنی مخلوقات اس میں الگ اگزسٹ اور کوئگزسٹ کرتی ہیں لہٰذا اگر کسی پر اثرات ہیں تو وہ سمندر پر جائے لیکن کسی کی سپرویجن میں ہو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ سپرویز اس پیشنٹ کو لے کر نہیں جائیں گے یعنی ان پر کوئی ذمہ دار سر پرساوار یا سر کے ساتھ نہیں ہوگا تو ایسا پیشنٹ آپ کے قابو سے باہر ہو سکتا ہے وہ کشتی سے چھلانگ بھی لگا سکتا ہے سمندر میں ڈوب بھی سکتا ہے آپ کی گرپ سے ازاد ہو گیا تو وہ سمندر میں چھلانگ لگا کر کچھ اور حادثہ نہ ہو جائے لہذا سپرویز جو ہونا ضروری ہے سمندر کے اوپر اتنا شدید ٹرافک جننات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جن کسی لڑکی یا لڑکے پر ہے تو بائی در ٹائم وہ پیشنٹ کشتی میں شوار ہوتا ہے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کی آپ کو میں ایک آسان دنیاوی مثال دوں گا کہ اگر کوئی چھوٹا بدماش کسی بڑے بدماش کی ٹیریٹری میں یا اس کی یوسی میں یا اس کے علاقے میں داخل ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے یہی قانون سمندر پر لاغو ہوتا ہے جو لوگ قدیم دور سے چلتے چلے آئے ہیں وہ بزرگان دین وہ اولیاء اللہ اکثر پیشنٹس کو سمندر پر جانے کا مشورہ دیتے تھے اور اکثر سہاگن کو جاتے ہیں ان کو ہمیشہ سمندر پر جا کر نہانے کا مشورہ دیتے تھے کہ اللہ پاک نے اس پانی میں تاثیر رکھی ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میں آپ کو ایک اور کلاسیکل اینگل گوشے گزار کر دوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اپنائی ہوئی اس بات کو اس متھ کو بھی آج بھی گنگا سے اسوسیٹ کیا جاتا ہے وہ اس کو اپنے ورشپ لیول تک کس حساب سے رکھتے ہیں وہ اس کو کتنا پاک اور پویتر سمجھتے ہیں یہ ان کے ریلیجن ان کے ریلیجس ایسپیکٹ سے ہیں لیکن پانی اور بہتے سمندر کی جو اگزسٹنس ہے اور اس کے اندر جو مستک اللہ پاک نے ہیڈن ریزنز رکھے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا صرف آزما لینا ہی نہیں انسان کو ایمان کی مضبوطی اور تقویت جب حاصل ہوتی ہے جب وہ علم سے کسی چیز کو اپروچ کرتا ہے اللہ پاک ہمیں علم سے اپروچ کرنے کی اور زندگیوں کو اپنانے کی توفیق دے کہ کاش یہ آنے والا وقت جتنا ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں میں امت کو بہت پریشان ہوتا دیکھتا ہوں آج بھی اگر وہ علم کے ذریعے غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے واپس علم کا راستہ اختیار کریں گے تو غازی بابا کے اس چینل سے یہی کوشش ہے کہ ان کو آل رسول اہل بیت سے دوبارہ جوڑا جا سکے تاکہ زندگی میں وہ اپنی نفسہ نفسی میں کبھی بھی چند سیکنڈ کے لیے یہ وقت دے دیں گے ان کی زندگیاں مشکل سے آزاد ہو کر بدل جائیں گی کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی موسیقی موسیقی